جودپور میں جناپ رادیوں کے حوصلے دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں تو وہیں پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے پولیس کی ناکامی اور بدماشوں کی مستعدی کا ثبوت دیتی ان تصویروں کو دیکھئے ایسے ایک شخص سے بدماش پیسوں سے بھرا بیگ لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں بیگ میں چھوٹی بوٹی رقم نہیں پورے چودہ لاکھ روپے کیش تھا جسے بدماش بڑی آسانی سے لوٹ کر فرار ہو گئے لوٹ کی یہ پوری واردات پاس لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی جودپور کے پرتاب نگر تھانک شیطر کی یہ واردات پولیس کے ان تمام دعویوں کی پول کھولنے کے لیے کافی ہے جس میں سرکشہ ویوستہ کی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں خیر تصویریں دیکھئے اور سمجھئے کہ لوٹیروں کے حوصلے کتنے بلند ہیں لوٹیروں نے پہلے بائک سوار ویپاری کے آگے گاڑی کھڑی کی اس کے بعد اس کے ہاتھ سے بیگ چین کا رفو چک کر ہو گئے جس کے بعد پیڑیت نے ترنت اس کی سوچنا پولیس کو دی موقع پر پہنچی پولیس نے واردات کی جانکاری لینے کے بعد تفتی شروع کی وہیں چینہ جھپٹی کے دوران پیڑیت نے بدماشوں کا ایک فون چھین لیا تھا اور اب پولیس اسی فون کی مدد سے آگے کی کاروائی شروع کر رہی ہے آج سمیہ قریب گیارہ وزے پولیس کنٹرول ہوں سے سوچنا ملی تھی کہ مہیپال بشنوی نیواشی پلائی جو کی پانہ مسالہ کی دکان پر شیلس مین ہے جو گراہکوں سے روپے کلکشن کر کے لا رہا تھا چونگی ناکے کے سامنے سانتینات نگر کی گلی میں ایم سی موٹر سائیکل سے جا رہا تھا جس میں سپیز رنگ کی بولیوروں کے ایم پر بینہ نمبری میں دو لڑکے آئے پولیس کے پاس لٹیرو کی پہچان کرنے کے لیے اب ایک موبائل فون ہے اور ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ان دونوں ثبوتوں کے آدھار پر اب لٹیرو کی تفتیش کی جا رہی ہے اور جلد سے جلد آروپیوں کو ڈھونڈ نکالنے کا پولیس دعوی کر رہی ہے شہر میں لگتار بڑھ رہی چوری لٹ کی وارداتوں کو روکنے کے لیے کیا پولیس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کیا پولیس چوروں ڈکیتوں اور لٹیرو کو پکڑنے میں اصفل ہو رہی ہے ایسے تمام سوال تب اٹھتے ہیں جب شہر میں ہر روز اس طرح کی وارداتیں سامنے آتی ہیں سوال اٹھنے تب لازمی ہو جاتی ہیں جب راچلتے لوگوں سے لاکھوں روپے لوٹ لیے جاتے ہیں خیر ایسی ایک نہیں دو نہیں کئی وارداتیں ہر روز ہو رہی ہیں جس سے لوگوں میں بھی اب ڈر بنا ہوا ہے لیکن پولیس صرف تفتیش کر رہی ہے پنجاب کیسی ٹی وی کے لیے جوڈپور سے جتین دوڈی کی رپورٹ موسیقی